آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا دیکھا تو نہیں ہوگا یہ جو رفوگر ہوتے ہیں یہ ٹپگر ہوتے ہیں یہ کشمیر میں جب برف باری ہو رہی ہے تو اپنا سویدھ آگا لے کر ان بڑے بڑے کپڑے کے اندر ہو جانے والے شگافوں کو جنہیں خاص طور پر گرم کپڑے کے شگاف اور لگار اور چٹاک ہوتے ہیں ان کو مند کرتے ہیں خاص طوش کی شالیں یا اور اس سے بھی قیمتی شالیں وہ کہاں سے دھاگا لیتے ہیں اور کس طرح سے اس کو ملاتے ہیں اس دھاگے کے ساتھ کہ پھر آپ اکیس نہیں کر سکتے کہ یہاں پر اتنا بڑا گیا ہے موقع ہو گیا تھا اور یہاں پر بلکل ویسے ہی ہو گیا یہ کپڑا جیسا کارخانی سے بن کے نکلا تھا یہ رفوکروں کا کمال ہے وہ اپنی چادر لے کے غریب لوگ اور اپنی کانگڑی سے لگا کے کانگڑی مٹی کی ایک انگیتھی ہوتی اس میں کوئلے ڈال کے وہ پیٹ کے پاس اکھے رکھتے ہیں گلابی چائے پیتے ہیں دیوار کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بہت بھئے لوگ ہوتے ہیں یہ کشمیری لوگ بہت ہی بھلی کمیونٹی ہے کیونکہ وہ اپنا تجزیہ بھی کرتے رہتے ہیں بلکہ اپنا تجزیہ ہی کرتے رہتے ہیں اور ان کو پتا چلتا رہتا ہے اپنے سیلف کا جو سیلف لے کر انسان پیدا ہوا تھا ہم نے تو اپنے سیلف کے اوپر جیسا کہ میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا بہت بڑے بڑے سائن بورڈ لگا لی ہیں اپنے نام بدل لی ہیں اپنی ذات کے اوپر ہم نے پیٹ کر لیا ہے ہم جب بھی ملتے ہیں میں اس اشفاق کی طرح نہیں ملتا جو میں پیدا ہوا تھا میں تو ایک رائٹر ایک دانشوار ایک چاہ سلدان ایک مکار ایک ٹیچر یہ سارے لگے ہوئے ہیں اس طرح سے آپ جب ملتے ہیں مجھ سے تو آپ اپنے اپنے سائن بورڈ مجھے دکھاتے ہیں اصل سیلف کہاں ہے وہ نہیں ملتی اور اصل سیلف جو اللہ نے دے کے پیدا کی ہے وہ تب ہی ملتی ہے جب آدمی اپنے نفس کو پہچانتا ہے لیکن جب وہ اکیلا بیٹھنے کی آتا ہے کوئی اس کو من عرفہ نفس عرفہ ربہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ میں کون ہوں تو اس میں فسے ہوئے چلے آ رہے ہیں لیکن وہ لوگ خوشکسمت ہیں کہ باوث فسکے کے علم زیادہ نہیں جانتے ان کو تعلیم بھی کچھ زیادہ نہیں ہے لیکن وہ علم ان پر وارد ہوتا رہتا ہے جو ایک خاموش آدمی کو اپنی ذات کے ساتھ دیر تک بیٹھنے میں عطا ہوتا ہے میں پہلے تو نہیں اب کبھی کبھی اب عمر کے اس حصے میں پہنچا ہوں تو میری طبیعت کے اوپر ایک عجیب طرح کا بوجھ ہے جو کسی طرح سے جاتا نہیں کیونکہ میں آپ سے بہت سی باتیں کرتا ہوں اب میں چاہوں گا کہ میں اپنی مشکل آپ کے سامنے بیان کروں اور آپ بھی میری مدد کریں کیونکہ یہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ مجھ جیسے پائے مال اور پریشان اور درد مند آدمی کا سہارا بنیں ہمارے بابے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی معفل میں کسی یونیورسٹی سیمینار میں کسی اسمبلی میں کسی اجتماع میں کسی گروہ انسانی کے اندر بیٹھیں کوئی موضوع شدت سے ڈسکس کر رہے ہوں اور اس کے اوپر اپنے اپنے جواز پیش کر رہے ہوں تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی دلیل آ جائے جو بہت طاقتور دلیل ہو اور جس سے اندیشہ ہو کہ اگر میں یہ دلیل دوں گا تو یہ بندہ شرمندہ ہو جائے گا کیونکہ اس کے پاس اس کی کات نہیں ہوگی شترنج کی ایسی چال میرے پاس آگئی ہے کہ یہ اس کا جواب نہیں دے سکے گا تو بابے کہتے ہیں اپنی دلیل روک لو بندہ بچا لو بندے کو زبانہ ہونے دینا کیونکہ وہ زیادہ قیمتی ہے تو ہم نے تو کبھی ساری زندگی ایسا کیا ہی نہیں ہم تو کہتے ہیں کہ میں تو کھڑکار پا جائیں کہ ہماری بیبیاں کہیں جب آتی ہیں کہ آپا جی میں تو فیسیدھی ہوگی انہوں ایسا سنوہ رہا کہ وہ تھر تھر کمبر لگی میں ایک ایک سنہی ہوں وہ دی ماسیدیاں کرتا ہوں وہ دی پوپی دی پکا جو بھی کچھ کرتا ہے بندہ کمزور ہے ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں تو میں بڑی دیر کی بات ہے میں انیس سو چھالیس کی میں اس وقت بیعے کر چکا تھا تازہ تازہ بھی یہ کیا تھا پاکستان نے بھی نہیں بنا تھا تو ہمارے قصبے کے ایک سانت گاؤں تھا اس میں ایک ڈی بی میڈل سکول تھا ڈسک بول میڈل سکول اس میں گاؤں کے نرکے پرتے تھے آٹھویں جماعت تک تو وہاں کا ہیڈ ماسٹر چھوٹی پر گیا اور اس کی جگہ تین مہینے کے لیے مجھے ہیڈ ماسٹر لگا دیا اب میں ایک پدہ سا نوجوان بڑے فخر کے ساتھ ایک سکول کو جو ہے ہینڈل کر رہا ہوں اور مجھے تجربہ تو نہیں ہے لیکن میں زور لگا کے یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے دوسرے ماسٹروں کو کہ بی اے کیا ہوتا ہے لائبو بیچارے نارمل یا کچھ اس قسم کی پڑے ہوئے تھے تو میں نے اس کو ہینڈل کرنا شروع کیا سکول کو تو جیسا کہ نئے آدمیوں کی عادت ہوتی ہے یا جو بھی نئے آتا ہے وہ ہمیشہ سسٹم ٹھیک کرنے پر لگ جاتا ہے یہ بندے کے اندر ایک عجیب بلا ہے وہ میں نے کہا کہ میں سکول کا سسٹم ٹھیک کروں مجھے چاہیے تھا کہ میں پڑھاتا اور بہتر طور پر پڑھاتا اور سسٹم جو چل رہا تھا چل نہیں دیتا لیکن میں نے کہا نہیں اس کا سسٹم چنانچہ میں نے کہا یہ گملائیدر نہیں ایدر ہونا چاہیے وہ جو سن فلاور ہوتا مجھے بہت برا لگتا ہے پیلا پھول میں نے کہا اس کو نکال دو گلاب لگاؤ یعنی یہ سسٹم تو بھیل ہو رہا ہے اور اگلا پھٹا پیچھے کر دو پیچھلا آگے کر دو گیرو لگا دو سرخ رنگ کا گملوں کے اوپر وہ فلانی سفیدی کا تو یہ سسٹم سارا ہے اور ماسٹر صاحبان جو ہیں وہ پگڑی باندھ کے کلف لگا کے آیا ہے وہ ماسٹر بیچارے بھی ہی عذاب میں مبتلا ہوگئے تو وہاں چوتھی جماعت کا ایک سٹوڈن تھا وہاں پہاڑے کہلواتے تھے آخری وقت میں شام کو جب ہم چھوڑ کے جاتے تھے تو چھے کا پہاڑا تھا اور ماسٹر صاحب رہا تھے کہ چھے کم چھے دنی بارہاں چھے دی تھا رہاں چھے چکچوی چھے چھے دس تک ساتھ تو وہ سٹوڈنٹ ٹھیک پڑھ رہے تھے سنا رہے تھے وہاں جا کر میں نے ایک شرط آئد کر دی کہ بچوں کے اندر بیشفلنس شرمندگی اور خفت دور کرنے کے لیے ان کو سٹیج پہ آنا چاہیے اور بلیک بورڈ پہ کھڑے ہو کر یہ جو پہاڑا ہے اس کو لکھنا چاہیے لکھنے میں ان کو کوئی دکھت نہیں تھی لکھنا پڑھنا چاہتی جانتی لیکن یہ لکھیں اور لکھنے کے بعد پھر گاہ کے پڑھیں تو ایک لڑکا تھا اب مجھے یاد نہیں اس کا نام صادق تھا یا صدیق ان دونوں ناموں میں سے ایک نام اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں آؤں گا بلیک بورڈ کے پاس اور میں چاک سے نہیں لکھوں گا دیکھیں بالکل محمودی سی بات ہے تو ماہ صاحب نے کہا کہ یہ صاحب کا حکم ہے ماہ صاحب کا تمہیں لکھنا پڑے گا اس نے کہا میں نہیں لکھتا شرماتا ہوگا شرمیلہ بچارہ گاؤں کا لکھا تو اس نے جب نہیں لکھا تو اس نے میرے حکم کے مطابق اسے میرے سامنے پیش کیا دفتر لے اور اس نے کہا جی کہ یہ پہاڑا تو ٹھیک جانتا ہے لیکن لکھتا نہیں ہے وہ اور جو تو میں نے اسے پوچھا کہ تم کیوں نہیں لکھتا اس نے کہا میں نہیں لکھتا تو میں نے اس کا کان پکڑ لیا جیسے ہوتا ہے اسے مروڑا اور میں نے کہا تو یہ پتہ ہے کہ میں تم باری سخت سزاد ہوں گا میں نے یہ اصول قائم کیا ہے جو سسٹم باندھا ہے اس کے مطابق تم لکھنا پڑے اس نے کہا نہیں جی میں نہیں لکھوں گا جی مجھ سے لکھا نہیں جاتا شرمیلہ تھا شاید لکھا تو میں نے کہا ایسے کریں ماشر صاحب آپ اس کو سارے سکول میں ساری کلاسوں میں آٹھویں تک پھرائیں اور لوگوں کو بتائیں اپنے سٹوڈنس کو کہ یہ اس طرح کا نافرمان بچہ ہے اور اس نے ہیڈ مارس صاحب کی بات نہیں مانی ہے اور اس کو ہم اپنی اپنی کمیونٹی میں سے اپنے طلبات کی جماعت میں سے نہیں سمجھتے کچھ ایسے فکریں بنا کریں اور اگر آپ کو کوئی دکت ہو تو میں چلوں گا ساتھ خیر ممارس صاحب میرے حکم کے مطابق اسے لے گئے اور گھماتے رہے اور بتاتے رہے اور جو دوسرے ماسٹر تھے تین چار اور انہوں نے بھی بادر نخواستہ بڑا طبیب پہ بوجھ سمجھ کے اسے برداشت کیا انہوں نے پسند نہیں کی میری یہ بات جیسے میں اپنی ایڈنسٹیٹو کوالیٹی سمجھتا تھا سسٹم کی تو خیر وہ گونگیا میں نے کہا بہت اچھا کیا پھر وہ ارکا چلا گیا اس کے بعد کبھی نہیں آیا اس کے والدین کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا جی وہ نہیں آتا وہ گھر پہ ہی رہتا ہے میں نے اس کو اتنا بڑا سکار دے دیا ایک اتنا شدید زکم کہ وہ اس کی تاب نہ لاسکا میں نے کسی بدلیتی سے تو نہیں دیا لیکن اب جب میں بیٹھتا ہوں اپنے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی ہماکت جو تھی اس نے اتنے اچھے پیارے صحت مند بچے کے ساتھ لنیت لانے اچھے پیارا سب بچے연ی اچھے پیار اور کبھائیں وہ کتنی come خیارہ ساتھے پیارہ بتاظ پیارا موسیقی